ایمان کی دولت سے نوازہ ایمان کی دولت کا مل جانا دنیا اور آخرت کی تمام بھڈائیوں کا مل جانا ہے ایمان کی دولت سے ایمان کی دولت سے نوازہ اگر یقین نہ ہو اس کی صدر صاحب سے اس کی دولت درہ سکتے ہیں ایمان کی دولت سے نوازہ ایمان کی دولت سے نوازہ ایمان کی دولت سے نوازہ اگر یقینی مل جانا ہے تھا کہ پورا مجمع اشک اشک کرنے لگا تھا پورے مجمع پر ایسا سکوک تاری ہو گیا تھا کہ جیسے پیڑن دون کے سرو پر بیٹے ہوئی ہو مگر کیا بتاؤں آپ لوگوں نے تو آکر بھیر پر افرا کپری مچا دی اگر آپ لوگوں کو کچھ کہنا ہو تو سکوک میں اتمنان سے کہو ورنہ مجھے تقریب جاننے دو مجھے تو اس پر حیرت ہے کہ کیسا ہم لوگوں کی مجھے سنا لیا اس کی پیرکٹر تو بہت صراب ہے اگر آپ اس جاننے تو کجھ یہاں سے نکال باہر کر دیں گے اچھا تم تو جنید باغدادی کے نانا ہونا اسی لئے تو چہرے سنوزہ میں اتفاق رہی ہے پھر ہوا بیکار کی باتیں شروع اگر آپ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں ہمیں تو نہ بھی چلا جاؤں گا پھر پورا مجمع بھی کر جائے گا کیونکہ اس دلسے کا سارا مگار میرے ہی اوپر ہے اچھا آپ ان کو دیکھ کر اس قدر چوک رہے ہیں کیونکہ بات سنا بھی دوارہ نہیں کرتے ارے بابا آپ کیا معلوم کل اپنی بیوی صحیبہ کو اسکوٹر پر ہمرا لے کر بے مہا پر اسٹیشن جا رہے تھے جلا بتلاو کیا یہ بات قابلے برداشت تھے کوئی شریف آپ نے اپنی بیوی کو اسکوٹر پر لے کر چل سکتا ہے ارے یہ تو اس بات کے واضح علامت ہی کہ یہ دنیا دار ہوگئے ارے بھائی آپ کو اپنی بیوی کیا معلوم لڑی جی کے ماموں کے شادی تھی اسکوٹر پر سوال ہونا کوئی دنیا دار نہیں کی دلیل ہے آپ کو محسن اسلامی رشد یاد نہیں چلو پیدر تو مجھ کو صوفی مقات کہتے ہیں چلو پیدر تو مجھ کو صوفی مقات کہتے ہیں جو اسکوٹر سے چلتا ہوں کو دنیا دار دیلتے ہیں اگر یہی بات ہے تو بھائی میری رائے کے مسئلے کو نہ بڑھائیے بڑے گڑوں کی بات مان لیجئے کیونکہ بڑے لوگ کی بات مان لیجئے ہی نہیں آفیت ہے اس لئے تو میری بات شکریہ لوگ مانتے ہیں کیا کیا آپ مسئلہ بڑا میں بات کر رہے ہیں ارے جب میں نے ان کی دیگم سہائیڈا کیمرہ اسٹیشن پر دے گا تو ان کی بیوی کو نقاب پوش اور پردے میں لکھتی دے کر مجھے بہت کرا گزرا یہ صورت یہ حال مجھے بلکوئی اچھی نہ لگی یہ کہاں کی دانشمندی ہے کہ گھرمی کی شکت ہو آسمان شرارے بسا رہا ہو خوب کی تمازر سے دم پھٹ رہا ہو ہواے بند ہو کافی بھی بھاڑ ہو اور مزید بھر آئیں یہ لوگ اپنے بیوی کو کالاتا نقاب پہنا کر مار ڈالیں کیا اس لئے ستم نہیں کیا اس لئے ستم کی حدت اچھی ہے کہ عورت پر ستم کے پہاڑ نہیں توڑا جا رہی ہے کہ عورت انسان نہیں ہے نالائے مظلوموں سے بدرو خدا اور مظلوموں کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا دوستو یہ صرف اور صرف پردے کی خرابی ہے جس کو لازم بھیرا کر عورت کو تقریف میں داننے کی نامناسب حرکت کی جا رہی ہے اس لئے میرے مہترم بزرگوں اور دوستوں ہر موڑ پر پھوک پھوکر قدر رکھنا دوسروں کے بھیکاروں میں ہر بھیس مت آنا اور عورت پر ہونے والے ظلم کو قدیم پرداشت مت کرو موڑ پھوکر قدر رکھنا سنت اور پردے کے بارے میں حساب شریعات اور ناقاس کے شریعات اور ناقاس کے شریعات اور ناقاس کے شریعات اگر آپ پردے کے شریعات اس کے مصابرات سکانتی فائدے اور پانشرتی مناپے پر کہری اور غیر کارکتارانہ تریبیت سے مطالعہ کرتے تو شاید اس بس کی باتیں آپ سے ضائع نہ ہوگی ارے بھائیوں جرا شانتی رکھیں آپ کی شوجی کی طرح مت بن جائے سکون میں اتنی نام سے جب کوئی بات کہیں جاتی ہے بڑے بڑوں پہ ہی تجربہ نحیر رکے بابا اب درمیان میں مطلب لیے آئین سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پردے میں شریعات میں کیا بھلا رہتی ہے کیا بھلای یہی ہے کہ عورت کو دھر میں زکر در باندیا جائے اس پر پردہ لازم کر لیا جائے پراکہ وہ خدا کے جمال جہاں آرہاں کہ جنوں کو نہ دیکھ سکے خدا کے حسین منازم سے اندوز نہ ہو سکے خدا نے تو آنکھی اس لیے دی ہے خدا کی پیدا کرتے مخلوق کو دیکھا جائے عبرت حاصل کیا جائے خدا کا شکر بجا رہا جائے لائن شفردن لازی دنکن کا مصداق بنایا جائے اعلیم آلہ دعود شکران و آلین من عباد یا شکور پر صحیح نظر رکھی جائے لیکن کیا بتایا جائے جیسے مولمیوتوں کے پردہ لازم کر دے عورت کو خید خانے میں بند کر دیا ہے بھلا بدلاؤں اب عورت کیسے نعمت آئی بارد سے پرزیاب ہو تبھی تو تمہارے زبان اتنی جائے تم نے شریعت پر بہت زیادہ زبان درازے سے کام دیا ہے شاید تمہیں معلوم نہیں تو ایسا پردی والوں کا عجاب بڑا فضل خلاف ہوتا ہے شریعت میں تو عورت کو پردے کی ضرورتیں حسنہ آدھا کیے تاکہ نظریں پسکتے پاسکتے ہیں شرطان اس بچکنی کا پسکتے ہیں اس لئے حدیث شریف جانتا ہے کہ عورت جب بے پردہ ہو کر پکلتی ہے جو شرطان اسے چھاکتا ہے اور لوگوں کی دلوں کو اس کی طرف بائد کرتا ہے دوسری دکھیں ارشادی نقی ہے جانس اللہ وزنان شرام بلوان زراجلی کہ اللہ تعالیٰ بزادے ہو بے پردہ عورت کا جانت بیتے ہیں اور ایسے رکیہ پیسات پردہ بھی جانت سباتے ہیں جو بے پردہ عورت پر دیتا ہے اور نقص پردہ پردہ کرتا ہے اب آپ راکھنے گریمات کے سنتال کرتے ہیں اور دور ترین کی پردہ کیسے پاسکتا رہا ہوگا جب دیکھتے ہیں کہ میں کرتے کی سبات مانسلی مکٹا کیا بھرانیاں پہتے ہیں آئے دن اخبارات میں سنسلی دیت خبریں شائع ہو رہی ہیں دل دہلہ دیتی والے پردہ ساتھ پردہ ہو رہے ہیں جب کتکشی کا ارتکاب کیا دارہ ہے اتنا در جس درے کر آئے در جس درے کر آئے در جس دردگی لوگ کشریف کا ارتکاب کر رہے ہیں جب اس طرح بردو سنکہ بڑھا کہ آپ کو پردہ سے آپ جیسے پیشنم لوگ سے پرداشت کریں ہمارے حق اور اچھی انسان جسے ان پر کے لئے بھی پرداشت نہیں کر سکتے آئے حبیت آئے سے مانگے پر مستدار بیویر صحابی کا واقعہ اداداتا ہے جو اپنی بیوی کو صرف دروازے پر پڑھے دیتے ہیں ان کی حمدیت چوشنے آتی ہے ویرس کو سخت چوٹ لگتی ہے اور تلوار بکف ہو کر بیویر کا سر تلوار بکف ہو کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں تو جب ایک صحابی رسول اس اطلاع سے پردکی کو باوارا نہیں کر سکے تو ہم بھی دوشن شریعت کے مانگے والے ہیں بلی صحابہ اقرام کی رکشیں قدم پر سکنے والے ہیں اس لئے ہم بھی اس اطلاع کے لئے بھی پرداشت نہیں کر سکتے ہیں واہ مانا صاحب واہ آپ نے تو فلکل جمع دیا آپ کی بادے تو کچھ کچھ سمجھ میں آگئی لیکن بھائی ہم نے تو اس دور کے ترقی آفتہ لوگوں سے سنا ہے کہ اللہ نہ زہارہ منہ کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں اور چھہرہ کھلا رکھ سکتی ہے یہ آزہ پردے میں داخل نہیں ہے مگر آپ لوگوں کو تو عجیب ہارے آپ لوگوں نے آخر کے کہاں سے بھی کیا لیا کہ چھہرہ بڑھتا رہے ہیں کہ عورت کو ہنگی بنانا مقصود ہے ذرا اپنے شریعت پر نظر سانی کرو دیکھ رہے ہیں بابا اپنے دانے کیسے کیسے باتیں کر رہے ہیں کیا کریں بورے گاؤں والے تم کے مارن خیال کے ہیں دین غلوم تو پڑتے نہیں بس سنی سنی باتوں پر آیتیں بحث کرو اور یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں ایسا لگتا ہے کہ قرآن کریم کے آیت کریمہ کا مطالہ نہیں کیا اگر آیتیں قرآن کا مطالہ کرتے قرآن قرآنی کا ذوق پیدا کرتے تو کچھ فائدہ بھی ہوتا اگر دنیا کی طمق طمق میں پڑھتے حقرت کو بھلا دیا دنیا کی رکھنیوں سے لکھلو آگے ایک اور بھی دنیا ہے زرہ زر پرزوڑ ڈالو بھائیس میں پاریک کیا ہے بھائیس میں آلے بھی نہیں چلا بھی بھی وہ عورتیں اپنی چاندروں کو اپنی پرز سے ملائے اپنی کو یاد کرو اس میں کیا ہے چہرہ کھلنے کا ذکر بے پرکہ چوکنیاں پھنڈی کا ذکر سڑکو اور پاردارہ بھی پھنڈی کا ذکر بجھلاو پاپوش کیوں ہو ارے بھائی آپ کیا بولیں گے بھائیس کب تو بولیں بابا تم برنا میں بار بار مات بولا کرو میرے تم سے بحث نہیں ہو رہی ہے ابھی تو انہوں نے میری باتوں کا صحیح جواب نہیں دیا اچھا جواب چاہتے ہو دوسروں اور ٹل کے کانت دوسروں بغلے مچھا کو رائے خرار افتیار مت کرنا لکھ جائیے مہمان صاحب پہلے ان سے اقرار کرا لیجئے کہ اگر جواب تھوکس ہوگا تو انہیں اسی مجلس میں اقرار کرنا پڑے گا پھر آپ بول پڑے میں نے کب اس بات سے ان کا ارکیہ ہے کہ اگر مجھے صحیح بات معلوم ہوگا تو میں اس کے ماننے سے قطر آنگا اللہ امبر اصری ترقیات کے رکاوٹ کا سبب لیکن سے آپ کے اصری ترقیات کی مرات کا ہے اگر اصری ترقیات سے آپ کی مرات اصدروں اور بازاروں میں جسے کرنا ہے تو میں حضر اصدر احراد کرتا ہوں کہ ہاں ہمارا پڑھتا اصری ترقیات کے رکاوٹ کا سبب ہے لیکن ذرا آپ پتہیں کیا ترقی سے تو کہتے ہیں کہ بارجوں اور ویورسوٹیوں میں وہ بات گھڑوں کے ساتھ بارکوں میں خفت ہے کیا ترقی سے تو کہتے ہیں کہ باباپ کے سامنے تیوی پرسی کے دیکھے دیں کیا ترقی دیں گے بھائی پیڑوں کے ساتھیں نازائر آشانوں سے مذہب کرتا ہے بولو وہ اوشکوں آئے اب کچھ حضورت میں آیا نہیں آگر ساتھ میں نہ آئے تو آؤ سنو اگر عصری اور موجودہ ترقیات کا مفہوم مغربی طرز زندگی یورپین کلٹر جس کا خاص انداز بدن کے غالب حصے کو ان کے پن کے دریجازی بنانا ہے نکائی کی جگہ جسمانی جنسی تعلقات ہیوانوں کی طرح بے رکٹوک انجام دینا ہے منشیات اور اس مکننگ اور جلائن کے دنیا میں عورت کا استعمال کرنا ہے یورپین اعداد و شمار کے مطابق وہاں عورت کے معاشرے میں آزاد ہو جانے سے ایک کرمینل سوسائٹی جنم لے رہی ہے جس کے نتیجے میں کیتو لچھرک اور یورپ کے غیر جانکتار دانشور اپنی قوم کو دریانیت اور ننگ پن کے بے ذہنی سفان سے آشما کر رہے ہیں اور یہ انسان بلکل بے بنیادے کے مذہب اسلام نے پڑھ دے کی آر میں عورت کو تلقی کی شاہرات سے روک دیا حقیقت یہ ہے کہ طلب العلم فریضتن علیہ کل مسلمی و مسلمہ کے ذریعے عورتوں کے لیے بہترین تاریمی دروازے جو دفت سو برس پہلے پیغمبر اسلام علیہ السلام میں کھوز دیئے تھے اس ارشاد نبوی کی نتیجے میں عورتوں کے لیے بہترین تاریمی دروازے کھوز دیئے صحابہ اکرام کی نظر میں ان کا مرتبہ ایک ماہر علوم انسانی کا تھا تاکہ فضل و قرم سے آپ کی باتیں میرے دل کے نہاں خانے میں اتر گئی اور آج میرے سامنے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ میں اس سلسلے میں بہت ہی گمراپڑا ہو گا تھا یقیناً پردے کی ضرورت اور اسلام میں اس کی فضیلت و اہمیت مسلمہ میں اس کو نامان نازد اور حدر نہیں ہے آج میں آپ کے سامنے یہاں کرتا ہوں کہ میں پردے کو جہاں ہوں گا لازم قرار دوں گا خود بھی اس پہل آمد کروں گا اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کروں گا اور کلی پر بھی انتیامی کے لیے مطورہ کمپانی کا پناہ ہو اس پہل آخواست دوں گا اچھا سلام علیکم